رپیزنٹیشن آف ویکٹرز یعنی ہمارے پاس جو ویکٹرز ہوتے ہیں بات ہم جانتے ہیں کہ یہ ایسی فیزیکل کونٹیز ہوتی جن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے مگنیچوٹ کے ساتھ ساتھ ڈیریکشن کی ضرورت پڑتی ہے اب ان کو گرافیکلی کیسے رپیزنٹ کریں گے اس کو ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم نے کہا جی فورس ہمارے پاس ایک ویکٹر کونٹیز جو کہ ایک خاص ڈیریکشن میں ہم اسے اپلائے کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر میں کہتا ہوں کہ جی فورس ہمارے پاس ہے ٹونٹی نیوٹن اور ٹورس جو ہے یہ ہمارے پاس نورت تو اب ہم اس کو اگر یعنی ڈسپلی کر رہے ہوں یا اس کو ہم جو ہے وہ گرافیکلی رپیزنٹ کر رہے ہوں تو کیسے رپیزنٹ کریں گے اب یہاں پہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم جسا ہم پلین کی بات کرتے ہیں کارٹیجن پلین کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی اوریجن بھی کہہ سکتا ہے اگر میں ایکس ایکسیز اور ایکسیز کے حالے سے بات کروں تو اس طرح سے یہ بات ہمیں زیادہ جلدی سمجھ آجے گی اب یہ میرا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے ہمیں نے فورس اپلائے کرنا شروع اب ٹورس نورتھ یہ بات آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ ہمارے پر ڈیریکشنز جو ہے وہ کیسے فائنڈ ہوتی ہیں اگر ہم اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ سے رائٹ سائٹ پر موف کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جی اسٹ ڈیریکشن ہوتی ہے اور اگر لیفٹ پر آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ویسٹ ڈیریکشن ہوتی ہے اسی طرح یعنی مشرک اور مغرب اور اگر اوپر کی طرف چلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس نورتھ اور اگر نیچے کی طرف آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ساؤتھ ڈیریکشن ہوتی ہے تو اسی طرح اب یہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہم نے ایک فورس میں جس کا مینگنیچوٹ 20 نیوٹن ہے اس کو ریپیزنٹ کرنا ہے تو ہم اس کا سکیل ڈیفائنڈ کر لیں گے ہم کہتے ہیں چلیں یہاں سے لے کر یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر ہم نورتھ کی ڈیریکشن میں چل رہے ہیں اور یہاں تک جو یہ مینگنیچوٹ ہے یہ جو سائز ہے یہ 20 نیوٹن کو ریپیزنٹ کر رہا ہے اور چونکہ ڈیریکشن تھی نورتھ کی طرف تو یہاں پر ہم ایرو شو کر دیں گے تو یہ ساتھ سے ایک ویکٹر کی ریپیزنٹیشن ہوگی اب اسی طرح اگر میں نے بتانا ہو کہ ڈیریکشن جو ہے ویکٹر کی وہ یعنی نورتھ سے اس کی طرف ہے یا اس سے نورتھ کی طرف ہے تو کتنے ڈگری ہے وہ ساری باتیں یعنی فرض کریں ایسٹ سے نورتھ کی طرف ہے تو میں ایسٹ سے زیرو ڈگری یعنی یہاں سے کمپس کی مدد سے انگلز بناتے ہوئے اس سمت میں آنگا اور یہاں پر یہ ویکٹر شو کر دوں گا اب یہ اس کی مینگنیچوٹ میں نے تھوڑی سی پچھلے ویکٹر سے زیادہ شو کی ہے تو اس سے یہ بات اگدم پتا چلتی ہے کہ اچھا ہے اس ویکٹر کی مینگنیچوٹ اس سے زیادہ ہے یعنی زیادہ بڑی قوت ہے اس سے زیادہ طاقت ہے اور اس کی ڈیریکشن بھی ہمیں یہاں سے پتا چل جاتی ہے تو اس فرض کریں یہ ایف ٹو فورس ہے تو یہ ہمیں گرافیکلی ایک دم سے پتا چلتا ہے کہ یہ فورسز کہاں پر ان میں آپس میں کیا ریلیشن جیسے یہ میں پاس ایف ون فورس ہے اور اسی طرح اگر میں ایک اور فورس کو یہاں پر شو کرتا ہوں تو یہ ایک دم سے ہمیں پتا چلا کہ یہ فورس اس سے زیادہ ہے یا کم ہے اور اسی طرح اگر اس کی ڈائریکشن اس سے مختلف ہے جیسے یہاں پر میں یوں شو کرتا ہوں یہ سٹارٹنگ پوائنٹ اور یہ اس سمت میں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں فورسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی اپوزٹ ڈائریکشنز میں ہیں اور مگنیچوڈ بھی ان کی سیم نہیں ہے تو یہ اسی طرح سے ہم گرافیکلی جو ہے وہ ویکٹرز کو بہت سانی سے سمجھ جاتے ہیں اسی طرح اب جو ہم نے جیسے بات کی کہ جو ہمارے پاس ویکٹر کونٹیز ہوتی ہیں ہم نے جب ڈیفنیشن پڑی تھی تو اس میں مگنیچوڈ اور ڈائریکشن دونوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پر جو مگنیچوڈ ہوگی اس کو ہم اس طرح سے ظاہر کریں گے کہ f2 ویکٹر لکھ کر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے دو ورٹیکل لائنز لگا دیں گے جو کہ اس کی مگنیچوڈ کو ریپیزرنٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اگر اسی ویکٹر کی ڈائریکشن کی بات ہو رہی تو f2 لکھ کر اس کے اوپر ایک ہیٹ اس طرح سے بنا دیں گے جسے ہم کیپ بھی کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس ویکٹر کی ڈائریکشن کو شو کر رہا ہے اور جو وہ ہے جس کا پروڈیکٹ لے رہا ہوں وہ اس کی مگنیچوڈ کو یا سائز کو ریپیزرنٹ کر رہا ہے اب اسی بات کو آپ ایسے بھی ظاہر کر سکتے ہیں کہ اگر ویکٹر کی مگنیچوڈ ریپیزرنٹ کرنی ہے تو آپ سیمپل جیسا میں نے بھی لکھا کہ f2 ویکٹر اس کے اوپر ایرو نہ بھی شو کریں آپ ایک بار لگائیں اور اس کے دونوں طرف جو ہے وہاں ورٹیکل لائن لگاتے ہیں یہ بھی مگنیچوڈ کو ریپیزرنٹ کرتا ہے یا سیمپل آپ f2 لکھ دیں تو یہ ویکٹر کی مگنیچوڈ ہی کو ریپیزرنٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم ویکٹر کی بات کرتے ہیں تو ویکٹر جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لئے اس کے اوپر بھی بار لگائی جا سکتی ہے سیمپل اس کے نیچے بھی بار لگائی جا سکتی ہے یا پھر ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بار لگا کر ایرو بھی شو کر دیں یا پھر ہم عصہ سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہم ہے پاس ویکٹر ہے اس کے یعنی اس کو ہم بولڈ کر دیں f لکھ کے اس کو مارکر کی مدد سے جسا ہم ہے پین اور مارکر میں خاص ڈیفرنس ہوتا ہے نیپ سائز کا تو اس سے لکھیں گے تو ایک دم سے واضح ڈیفرنس آئے گا تو پتا چل جائے گا کہ اس وقت ہم فورس جو ہے یہ ویکٹر کی بات کریں مگنیچوٹ کی بات نہیں کرے تو اس طرح سے یہ بہت سے ہمیں پر ڈیفرنٹ ویز ہیں کہ ہم کیسے ایک ویکٹر کو گرافیکلی رپریزنٹ کرتے ہیں اور کیسے اس کو نمریکلی جو ہے یعنی بائی میتھمیٹکلی کیسے اس کو ہم جو ہے وہ رپریزنٹ کر سکتے ہیں